اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا محمد نبی الامی والی وآلہی وآسحابہی وبارک وسلم اللہم افتح علیہ فتوح العریفین بحکمتکا وانشر علیہ رحمتکا وذکرنے بانسیتو یا عزل جلالی والکرام صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہی سیدنا محمد وآلہی وآسحابہی اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحمین نحمده ونصلی ونصلیبو علیہ حبیبه الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئیک هم المتقون آمنتو باللہ صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبی جلکریم ونحن ونازالک آلمین الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مقتدر وعظمت علماء اہل سنت وبردران ملت ومحترم حاضرین ومعزز صعبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے جی لگا کر سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی محبت نہایت ہی عقیدت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر آفتابِ رسالت مہتابِ نبوت شمعِ بزمِ ہدایت نو بہارِ شفاعت نو شہِ بزمِ جنت شافعِ امت فرش کی زیب و زینت عرش کی شان و رفعت حضور سید المرسلین تاہا و جاسین رحمت للعالمین راحت العاشقین محبوبِ رب العالمین عرشِ عظم کے مقین امام النبی جین سرکار احمدِ مشتبہ محمد مصطفی علیہِ تحیت و السنہ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں جھوم کر باوازِ بلد درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد نبی الامی والی و اصحابی و بارک و سلم حضراتِ گرامی جمعہِ گدشتہ میں میں نے آپ حضرات کی مرگاہ میں یا نشینِ رسول رازدارِ مصطفی یا رغارِ نبی امیر المومنین خلیفہِ اول حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذاتِ سطودہ صفات کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ پیش کیا تھا وقت کی تنگی کے پیشے نظر باتیں پوری نہ ہو سکیں اور آج بھی تشنا لبی کا شکوہ ضرور رہے گا حضور سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی دنیا میں آپ کی ایسی نرالی عظیم المرتبت اور بلند پایا شان ہے کہ انبیاؤں مرسلین کے بعد دنیا میں حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر سب سے افضلو عالی تسلیم کیے گئے بعد الانبیاءِ بِالتحقیق حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے سرکار سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ جب میرے آقا نے دعوتِ اسلام دیا اور خاندان قبیلہ روزت و حباب ملکِ عرب کو اکٹھا کر کے جب علیہ ابو قبیس کی چوٹی سے اللہ کے پیارے نبی نے پیغامِ صداقت سنایا علیہِ کلمت الحق فرمایا سب کو وحدہولہ شریک پروردگارِ عالم کی عبادت و پرستش کی دعوت دیا تو مو سے کوڑنے والوں نے مو سے کوڑا چہرے کا جغرافیہ بدلنے والوں نے اپنا چہرے کا جغرافیہ بدلا ناغوار جن کو لگنا تھا انہیں لگا جس کو میرے سرکار کی شان میں گستاقی بدتمیدی کرنی تھی اس نے وہ بھی کیا لیکن انہیں میں ایک ایسا بھی مردِ جلیل تھا اللہ کے پیارے نبی نے جب آواز بلند فرمایا ہر ایک نے اپنا اپنا الگ الگ تعصر پیش کیا لیکن یہ مردِ جلیل فوراں ہی اس نے قدم آگے بڑھایا اور قدمِ ناظِ مصطفیٰ میں سر کو رکھ دیا عرض کیا یا رسول اللہ بے شک میں نے تسلیم کیا تصدیق کیا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں خدا کے پیغمبر ہیں نبی پڑھا دیجئے مجھے کلمہ اور میرے پیغمبر نے پہلے پہلے سب سے جو کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا اشہدو ان لا الہ اللہ وعدہ لا شریق لا و اشہدو انہ سیدنا محمدن عبدہ و رسولہ فوراں ہی کلمہ پڑھا اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے حضرتِ سیدنا صدیق اکبر داخلِ اسلام ہو گئے میرے پیغمبر کے قدمِ نات پر سر رکھ دیا گولامی کی سند مل گئی اللہ تعالیٰ کو میرے صدیق کی یہ ادا ایسی پسند آئی میرے رب کی بارگاہ میں ایسے محبوب ہوئے سیدنا صدیق اکبر کہ قرآن کی آیتِ کریمہ لے کر جبریلِ امین حاضرِ بارگاہِ رسالت ہو گئے وَاللَّذِي جَاءَ بِسْصِدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ اُولَائِكَ هُمُ الْمُتْتَقُونَ اور وہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کر دیا وہ لوگ متقی ہیں قرآن نے صدیق اکبر کی کہ تقوی شعاری کی پاک بازی کی اوصافِ حمیدہ کی فضیلت و عظمت کی رتبہ و شان کی عیسار و قربانی کی جذبہِ وفاداری کی اللہ نے قرآن میں سند عطا فرما دی صدیق اکبر کو حضرتِ سیدنا صدیق اکبر کے زندگی کے بڑے کارنامے ہیں میرے نبی کے بڑے چہیتے ہیں نبی کے ایسے جانسار ہیں کہ حضرتِ صدیق اکبر کے کمالات عزت و شرافت اور جانساری بس سب کچھ اپنی سب بے مثال ہے اپنی مثال آپ ہیں حضرتِ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی وہ ذات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی نے جب نبی یہ دو عالم کو موجزہِ میراج عطا ہوا اور ہمارے پیغمبر لا مکہ کو تشریف لے گئے سیر کی مصطفیٰ نے لوٹ کر آئے میرے پیغمبر نے اپنے اس سفر کا تذکرہ کیا لوگوں میں معلومات ہوئی شہرت ہوئی تو دشمنوں نے اثر اٹھا لیا دشمن لوگ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ایک فردِ بشر اور وہ آسمانی سفر کرے لا مکہ کو جائے لوٹ کر آئے نبی نے اعلان فرمایا تھا بیت المقدس کو گئے نبیوں کی امامت فرمایا وہاں سے آسمانی سفر کیا سب کچھ نبی نے بیان کیا تھا عرب کے مکہ کی دھرتی پر دشمنوں نے سر اٹھا لیا یہ ابو جہل ابو لاب اور جتنے دشمنانے رسول تھے کفار و مشرقین تھے بیٹھے ایک جگہ میٹنگ کر رہے تھے نشست تھی اور سب بیٹھ کر اللہ کے پیارے نبی کی ذات پر تفسرہ کر رہے تھے ماذا اللہ ان کے نگاہوں میں ان کے ذین و فکر میں یہ ایک پاگل پنے کی بات تھی مجنون کہہ رہے تھے پاگل کہہ رہے تھے جنونی کہہ رہے تھے تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے سارے دشمن بیٹھے میٹنگ میں لگے تھے کہ ادھری سے جناب سدیق اکبر کا بھی گزر ہو گیا جو ہی جناب سدیق اکبر گزرے سارے دشمنوں کے نگاہ پڑی سدیق اکبر کو بلائیا پار سدیق اکبر ان کے پاس کنچے اور اس نے ابو جہل نے دگر اور سرکردہ افراد نے ابو سدیق اکبر کو مخاطب کر کے ان سبوں نے کہا جنہیں تم اپنا نبی کہتے ہو جنہیں تم خدا کا رسول کہتے ہو تم نے کیا ان کی باتیں سنی ہیں کہا کیا بات ہے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لامکہ کی سیر کی آرش آدم پر گئے ہے یہ کوئی ماننے کی بات ہے ہم یہاں سے بیت المقدس جاتے ہیں کم کوئش تین مہینہ لگ جاتا ہے یہ رات کے ہی حصے میں گئے اور وہیں تک نہیں بلکہ آگے تک کی باتیں کرتے ہیں یہ بات تو ماننے کی نہیں ہے وہ نبی ماز اللہ وہ تو مجنوع ہو گئے باگل ہو گئے عقل ان کی خطہ خراب ہو گئی ہے جو ہی جناب صدیق اکبر نے سنا سنتے ہی آپ نے فوراً بے بانگے دوحل صداقت کی آواز دشمنوں کے جرمیان بلند کر دیا اور یہ کہا کہ سنو سنو اے دشمن اگر میرے سرکار نے کہا ہے تو بے شک میرا ایمان ہے نبی ضرور گئے ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں کہا کہ یہ کیسے تم کہہ رہے ہو کہا یہ ہمارے وہ نبی ہیں جنہوں نے فرمایا جنت حق ہے میں نے مان لیا جنت ہم نے دیکھا نہیں جہنم کا وجود ہے ہم نے مان لیا ہم نے دیکھا نہیں اس نبی نے کہا کہ ہمارا خدا وعدہ حول شریک ہے میں نے اپنے خدا کو دیکھا نہیں نبی نے کہا تو ہم نے مان لیا اسلام حق ہے نبی نے کہا ہم نے مان لیا نبی نے کہا میں خدا کا نبی ہوں میں نے مان لیا جو کچھ انہوں نے کہا ہے سب ہم مانتے گئے ہے اسی نبی نے کہا کہ میں لا مکہ کو گیا میں وہ بھی مانتا ہوں مجھے کوئی کلام نہیں ہے جناب صدیق اکبر نے میرے مصطفیٰ کے موجد میراج کی تصدیق مکہ کی تھرپی پر سب سے پہلے فرمائی اور اس تصدیق کے کر دینے پر انہیں صدیق اکبر کا لقب مل گیا صدیق اکبر کا انہیں لقب ملا اور پھر ابو بکر صدیق اکبر کے نام سے جانے پہچانے جانے لگی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی بڑی قربانی ہے اسلام کی دنیا میں بڑی شان ہے ایسی نرالی ذات ہے صدیق اکبر کی اللہ کے پیارے نبی کے ایسے دیوانے ایسے سچے ایسے سچے عاشق ایسے نبی کے غلام ایک راستے سے میرے پیغمبر کا گزر ہو رہا تھا نبی کے صحابہ نبی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے نورانی قافلہ اپنی مندل کی اور پڑھتا جا رہا تھا اللہ کے پیارے نبی آگے آگے تھے آبا پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے کہ سامنے سے ابو جہل کا گزر ہو گیا ابو جہل جو سامنے سے آیا اللہ کے پیارے نبی کے نورانی چہرے پر اس کی نگاہ پڑی اور اس نے اپنی اپنے اناد اپنی دشمنی اپنی عداوت کی بنیاد پر میرے پیغمبر کے نورانی چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے گستاخی کیا بتتمیز کیا اور کہا یا محمد تم تو بڑے بسورت انسان نظر آ رہے ہو بڑی کری صورت والے انسان نظر آ رہے ہو اللہ کے پیارے نبی کے چہرے کی برائی کیا نبی کے چہرے کو برا بتایا کری بتایا بسورت کہا میری پیغمبر نے تبسم فرمایا اور نبی نے فرما دیا کہ ابو جہل تم ٹھیک کہتے ہو ابو جہل تم ٹھیک کہتے ہو ابو جہل آگے بڑھ گیا میرے سرکار اپنی اور کو پڑھتے رہے صحابہ کے درمیان یہ بات بڑی بڑی حیرت کن ہو گئی سارے صحابہ آپس میں پسو پیش کرنے لگے سوال و جواب کرنے لگے کہ ابو جہل نے اتنی بڑی گستا کیا ہے اللہ کے پیارے نبی نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس کی بات کی تائید کر دیا یہ کیسے ہم لوگوں کو تو چاہیے کہ ابو جہل کو سزا سنائیں ابھی ان باتوں میں صحابہ لگے ہے کافلہ آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا نبی آگے کی اور تشریف لے جا رہے تھے کہ آگے جو پڑھے تو اب ایک دیوانہ رسول کی آمد ہو رہی تھی ایک عاشق مصطفیٰ کی آمد ہو رہی تھی ایک نبی کے سچے غلام کی آمد ہو رہی تھی سامنے سے وہ دیوانہ آرہا تھا اس دیوانے کی نگاہ پڑی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا نبی یہ دو عالم کے رخ زیبہ کو دیکھا اللہ کے پیارے نبی کے چہرہ مقدس پر نگاہ پڑی ایسا لگا بلبل نے گلشن دیکھا ایسا لگا پروانوں نے شما دیکھا ایسا لگا طالب نے اپنے مطلوب کو دیکھا ایسا لگتا ہے عشق نے حسن کو دیکھا ایک چانے والے نے اپنے مرکز عقیدت کو دیکھا ایک طالب نے اپنے مطلوب کو دیکھا دیکھنے والا کون ہے مصطفیٰ ہے صدیق اکبر نے دیکھا دیکھتے ہی جناب صدیق اکبر اردگدار ہوئے یا رسول اللہ آپ کا چہرہ پاک تو ایسا بے مثل و بے مثال ہے ایسے حسن و جمال کے آپ پائے کر ہیں کہ دنیا میں آپ کے حسن و جمال کے مثال نہیں مل سکتی ہے بڑے خوب روح مصطفیٰ بڑے حسن و جمال کے پائے کر ہیں مصطفیٰ صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو اللہ کے پیارے نبی نے جواب میں پھر ارشاد فرمایا کہ صدیق تم ٹھیک کہتے ہو صحابہ کے درمیان حیجانی اور بڑھ گئی پریشانی اور بڑھ گئی گفتگو کا سلسلہ دراز ہو گیا یہ کیا معاملہ ہے تھوڑی دیر پہلے ابو جہل گزرا تھا نبی کے چہرے کو برا بتایا تھا پیغمبر نے کہہ دیا تھا کہ تم ٹھیک کہتے ہو اور اب صدیق اکبر کی باری آئی ہے انہوں نے آپ کے چہرے کی تعریف کیا ہے بے مثل و بے مثال بتایا ہے تو نبی نے فرما دیا کہ تم ٹھیک کہتے ہو یہ کیا معجرہ ہے باتیں دو ہیں جواب ایک برائی کرنے والا بھی ٹھیک تعریف کرنے والا بھی ٹھیک ایسا کیسے ہو سکتا ہے دو میں سے کوئی ایک ہی کی بات صحیح ہو سکتی ہے میرے پیغمبر کے دربار میں وہ صحابہ نبی کے ساتھ جلنے والے حاضر ہو گئے دست بستہ عرض کیا یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی ابو جہل گزرا چہرے کی برائی کیا نبی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کہتے ہو صدیق اکبر آگئے چہرے کی تعریف کیا آپ نے فرمایا کہ ٹھیک کہتے ہو اے اللہ کے پیارے رسول یہ کیا معجرہ ہے برائی کرنے والا بھی ٹھیک تعریف کرنے والا بھی ٹھیک باتیں دو ہیں جواب ایک دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے تو میرے پیغمبر نے تبصم فرمایا اور انشاءت فرمایا اے لوگو سنو سنو تمہارے نبی کا چہرہ وہ ایک آئینہ ہے یہاں جو آتا ہے وہ اپنا چہرہ دیکھ جاتا ہے ابو جہل آیا تھا اس نے اپنا چہرہ دیکھا تھا صدیق باوفا آئے ہیں انہوں نے اپنا چہرہ دیکھا ہے یہ میرے نبی کی شان ہے اور یہ جناب صدیق اکبر کا رتبہ عالی ہے اللہ تعالی نے میرے سرکار کو بے مثلوں بے مثال بنایا ویسے ہی جناب صدیق اکبر جو میرے سرکار کے وفادار جانسار اور نبی کے یار خار ہیں انہیں بھی بے مثلوں بے مثال بنایا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی قربانی اسلام کی راہ میں بڑی بے مثلوں بے مثال قربانی رہی ہے ہمیشہ جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی ہے مال و ذر کی مال و منال کی روپے پیسے کی تو سب مسلمانوں نے اس وقت کے صحابہ نے اور لوگوں نے خدمتیں کی ہیں دعون کیا ہے اسلام کی راہ میں قربانی پیش کیا ہے لیکن ہمیشہ جب جب ضرورت پڑی ہے سب سے بڑھ کر جناب ستیق اکبر کی خدمت پیش ہوئی ہے ہمیشہ ہر موقع پر لوگ بڑھ بڑھ کے تعاون لاکر پیش کرتے ہر کوئی سوچتا کہ ہم سب سے زیادہ ہماری قربانی ہوگی سب سے زیادہ ہماری خدمت ہوگی اس حوصلے کے ساتھ لوگ پہنچتے بارگاہی رسالت میں اپنا اپنا نظرانہ پیش کرتے اور جب ستیق اکبر اپنی خدمت لاکر پیش کرتے اپنا نظرانہ پیش کرتے تو سب سے پڑھ کر جناب ستیق اکبر کا نظرانہ ہوتا ایک موقع آیا اللہ کے پیارے نبی نے اعلان فرما دیا کفار و مشرقین کے مقابلے میں ایک مارکہ ہونے والا تھا اس کے واسد نبی نے اعلان فرما دیا بڑھ چڑھ کر صحابہ نے مسلمانوں نے حصہ لینا چاہا اس سے پہلے جب جب موقع آتا تو ستیق اکبر سب میں اول نظر آتے سب سے پڑھ کر ان کی قربانی بارگاہ رسالت میں پیش ہوتی اب کے جو موقع آیا تو سیدنا فاروق آدم عمر ابن خطاب ان کی بھی نرالی شان ہے اسلام کو عزت وقار بلندی روپ چلال سب کچھ ملا ہے فاروق آدم کے داخل اسلام ہونے سے حضرت فاروق آدم بھی ہمیشہ بڑھ چڑھ کر قربانی پیش کرتے آج کا دور تو کچھ اس سے جدہ ہو گیا ہے آج تو ہمارے بھائی یہ مسلمان یہ برادران اسلام اسلام کی بات جب آتی ہے مذہب کی بات آتی ہے تو ان کے پاس پیسوں کی بھی کمی ہو جاتی ہے دشواری سامنے آ جاتی ہے بہت سارے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی جناب پیغمبر کے جانساروں جیسا جذبہ قربانی پیش عطا فرما دے اسلام کی راہ میں پڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا ہی دونوں جہان میں سرخروع ہوتا ہے ارز کر رہا تھا اعلان ہو گیا سارے لوگ اپنا اپنا نظرانہ اپنا اپنا مال و ذر اپنا اپنا پیسہ لے لے کر بارگاہ رسالت میں حادر ہونے لگے ایک دربار لگا ہے دینے والوں کا ازدہام ہے بارگاہ رسالت میں نظرانہ اے محبت پیش کرنے والوں کی بھیڑ لگی ہے آتے رہے لوگ اپنا اپنا نظرانہ پیش کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کہ بہت دیر گدری کہ جناب فاروق آدم کی اب آمد ہو گئی حضرت سیدنا فاروق آدم نے بھی اب سے پہلے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں بہت تعاون پیش کیا ہے لیکن جب یہاں آتے ہیں تو صدیق اکبر کا سب سے بڑھ کر نظرانہ ہوتا ہے اب کے فاروق آدم نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے گھر میں مال و منال ہیں سیم و ذر ہیں گرستی کے سامان ہیں سب کو انہوں نے دو حصوں میں تخصیم کر دیا آدھا گھر کے واسطے چھوڑا اور آدھا سارے مال و اسباب کو آدھا لے کر اس خیال سے بارگاہ رسالت میں چل دیئے کہ اب کے میرا نظرانہ اور میرا تعاون تو صدیق اکبر سے بھی بڑھ جائے گا کوئی اتنا نہ سوچے گا آدھا مال گھر کے لیے چھوڑا آدھا لاکر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں لے کر جو ہی حاضر ہوئے میرے پیغمبر نے تبصم فرمایا نبی تو ہمارے غیب دا ہیں ہر کے دلوں کا حال جانتے ہیں نبی نے تبصم فرما دیا پوچھا کیا لائے ہو کہا یا رسول اللہ جتنے مال و اسباب تھے سب میں سے میں نے دو حصہ کیا ہے آدھا آپ کی بارگاہ میں میں نے پیش کر دیا ہے آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے اللہ کے پیارے نبی نے دعائیں فرمائی اور جنابِ صدیقِ اکبر کا بھی ابھی انتظار ہی ہو رہا تھا صدیقِ اکبر ابھی تک نہیں آئے تھے اللہ کے پیارے نبی نے نگاہِ نبوت بلند فرمائی اور ارشاد فرمایا صدیق کہاں ہے صدیق کو آ لینے دو کہ لوگوں نے بتایا یا رسول اللہ وہ سامنے سے صدیقِ اکبر بھی آ رہے ہیں بارگاہِ رسالت میں آج جنابِ صدیقِ اکبر جو آ رہے ہیں آج تو نرالہ ہی انداز ہے عجیب و غریب انداز ہے صرف ایک کمبل سے اپنی سطر پوشی کر لیا ہے اور اس میں ببول کے کاٹوں کو لگایا ہے صرف ایک کمبل سے صدر پوشی کیے ہوئے ایک وضنی بھاری کٹھر سر پر باندے ہوئے مستانہ طور پر جنابِ صدیقِ اکبر جھومتے ہوئے چلے آ رہے ہیں آتے آتے بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو گئے اللہ کے پیارے نبی کے دربار میں صدیقِ اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت میں نظرانہ لے کر حاضر ہوا ہوں اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد پر بایا اے صدیق یہاں کے لیے کیا نائے ہو گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے عرض کیا یا رسول اللہ جتنے معلومتہ ایسا دو سامان ہے سب کچھ میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آ گیا ہوں گھر پر میں نے صرف نامِ خدا چھوڑا ہے مصطفیٰ آپ کا نام چھوڑا ہے اور فارگاہِ صدیقِ اکبر میں اس انداز میں صدیقِ اکبر نے پورے گھر کے ساز و سامان کو نقد و جنس کو ہر طرح کی چیزوں کو سب اکٹھا کر کے پیش کر دیا یہاں تک کہ اپنے جسم کا لباسِ مبارک بھی اتار کر پیش کر دیا ایک کمبل سے ستر پوشی کیے ہوئے ہیں بابل کا گون بابل کا کاٹا لگائے ہوئے ہیں بارگاہِ رسالت میں حاضر ہیں کہ ابھی یہ نظرانہ پیش کیا اپنے نظرانے کی رودات بتایا اتنے میں جنابِ جبریلِ امین بارگاہِ رسالت میں حاضر ہو گئے آگئے جنابِ جبریل ارز کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آج جو جبریل آ رہے ہیں تو وہ بھی جبریلِ امین بھی بلکل ویسے ہی شکل و شباحت میں ویسے ہی لباس ویسے ہی ایک کمبل زیبتن کیے ہوئے ہیں بابول کا کاٹا کھوسے ہوئے ہیں جیسے صدیقِ اکبر کا انداز تھا ہو بہو اسی انداز میں جبریلِ امین آئے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل آج یہ کیا حال ہے کس انداز میں آئے ہو جبریلِ امین نے عز کیا یا رسول اللہ آپ کے صدیق کی یہ عدا میرے خدا کو ایسی پسند آگئی ہے کہ رب نے ارشاد فرما دیا سارے فرشتوں کو اے فرشتوں ویسے ہی لباس تم سب پہن لو جیسے روح زمین پہ صدیق نے پہنا ہے صدیقِ اکبر کی عدا فرشتوں نے اپنائی ہے اور یا رسول اللہ آپ کے خدا نے پوچھا ہے صدیق سے کہ پوچھاؤ صدیق سے کہ اس حال میں بھی ہم سے تم راضی ہو کے نہیں یہ صدیقِ اکبر کا رتبہ ہے کہ ان کی رضا خداِ قدیر کی رحمت تھون رہی ہے حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر کی شان میں میں نے اپنے ایک کلام میں یہ اس بات کو پیش کیا تھا اور کہا تھا لا نہیں سکتا کوئی صدیقِ اکبر کا جواب لا نہیں سکتا کوئی صدیقِ اکبر کا جواب ساری دولت لاکے رکھ دی مصطفیٰ کے سامنے انشاءاللہ پھر گفتگو آئندہ ہوگی وقت کی تنگی ہے باتیں پوری نہیں ہوئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم